جو شخص نیک عمال کرے گا مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے عمال کا نہایت اچھا صلح دیں گے جی خوش آمدید ہم آج بات کر رہے ہیں ایب لگانا کسی کے اوپر توہمت لگانا بہتان لگانا غیبت کرنا تجسس کرنا تو لگانا فران بھائی نے بڑی خوبصورت بات کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر اجازت دیں روک صاحب تو پہلے ہم علامہ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں جی ہم نے پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈنگ آج کل ہوتا ہے نا ٹرینڈنگ موسٹ ٹرینڈنگ دیکھئے بات یہ کہ بہت ساری چیزیں اس وقت جمع ہو گئیں لیکن جو ایک پہلو پہ بات ہو رہی تھی ان سب چیزوں کی وجوہات کیا ہیں یعنی گویا یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا یہ جتنی بھی معاشرت خرابیاں ہیں یہ معاشرت خرابیوں کیا اصل اسواب کیا ہے تو اسی سورہ حجرات کے اندر ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا بلکہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ قالت العرب کہ جب یہ اہل عرب آتے ہیں بددو عرب آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے تو لیکن نا یہ ایمان نہیں لائے نما یدخلو الائیمان ان کے قلوب میں ابھی ایمان داخل ہوا ہے لیکن نا اسلمنا کی مذہب ہے اصل یہ ہے کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں مومن نہیں ہوئے ہیں اچھا مسلمان و مومن کا کیا فرق ہے مسلمان و مومن کا فرق یہ ہے کہ جب تک میں زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہوں اس وقت تک میں کیا ہوں مسلمان ہوں اور جب میرے زبان سے یہ لا الہ الا اللہ کا ورد اور کلمہ میرے قلب تک اتر جائے گا تو پھر کیا ہے میں مومن ہوں گا زبان سے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصر دلو نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بات یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے یہ ساری معاشیتی خرابیاں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو کہ ہم اس میں تجسر کرتے ہیں ایک تو جس چیز کی منادی آئی ہے ایک کالر بھی ساتھ ہے ان کو بھی شامل کرنا ہے جی عبداللہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا عبداللہ صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی جی فرحان بھائی اور کاسم بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم فرحان بھائی کاسم بھائی دونوں احباب بخریت ہیں فرمائیے کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرا آج سوال تھا ملانا صاحب سے دونوں دراتے ہیں جو آج کل ہم انگلیسرے کو تانے دیتے ہیں تانے دیتے ہیں ہاں اسلام نے اس کا حکم کیا ہے بلکہ صحیح آپ ساتھ سے یہ ہے آپ نے بہت اچھا اگلا سوال کر دیا ہے پہلے یہ فیس بوک والا ڈاکس آپ آپ جواب دے دیجئے اس سے حاصل ہونے ملیک مائی کا بھی بتا دیجئے اور جو لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں پھر تانے کی طرف جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات تو یہ ہے کہ فیس بوک پہ کوئی بھی چیز بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے ایک تو ہمیں فارورڈ نہیں کرنی چاہیے کسی کو الزام نہیں دینا چاہیے یہاں بغیر تحقیق کیا ہر طرح کے الزامات کی برمار بھی ہے اور بغیر تحقیق کے قرآن کی آیات بھی لکھ دیتے ہیں عدیثیں بھی لکھ دیتے ہیں اور نیچے بقادہ اس کا ریفرنس بھی لکھ دیتے ہیں اور سارا جھوٹ ہوتا ہے یہاں تھا ایک تو آپ کے سوال دوسرا یہ کہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جی جیسے یوٹیوب پہ بھی جیسے شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی ایک ادھا پہ یہ تماشت دیکھا ہاں بھائی بڑی ایک کوئی گرم ہوت لائن ہوتی ہے بندہ کہتا ہے بات پتہ نہیں کیا اس کے اندر ہوگا ہے جب بندہ کلک کرے تو وہ چیز ہوتی نہیں جو عنوان ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے اور اس سے ویوز بڑھ جاتے ہیں اور یہ جھوٹ کی بنیاد پر جو کمائی ہے وہ حرام ہے این نصیف قیون جی والکدی بیوہلک سچائی نجات دیتی ہے جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے جو چیز ہلاک کرتی ہے اس میں ہم کمائی سمجھتے ہیں جو چیز نجات دیتی ہے اس کے اندر ہم کا حدثالی سمجھتے ہیں اچھا ایک چیز ہے چھوٹا سا توال اجازم آپ کے بارے میں مثال کے طور پر آپ کے بارے میں کوئی شخص ایسی بات لکھتا ہے جس میں حقیقت نہیں ہے اور وہ چیز میں جانتا ہوں میرے علاوہ ہزاروں لوگ جانتے ہیں آپ فیس بک پہ دو لوگ کمنٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف اچھا باقی جتنے لوگ ہیں وہ کمنٹس کر ہی نہیں رہے حالانکہ وہ سب جانتے ہیں کہ اس میں یہ عیب نہیں ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کے لیے کیا حکمیں جو خاموش رہتے ہیں دیکھیں بات سی دی سی ہے کہ اس میں اس عیب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ عیب کس لیول کا ہے بساوقات ایک عیب کسی کے اندر ہو تو اس کا اعلان ضروری ہوتا ہے بساوقات عیب کو چھپانا ضروری ہوتا ہے بساوقات عیب کو بیان کرنا ضروری میں آپ کو بتا رہا ہوں پروپاگنڈا ہے اگر کسی کے اندر ایسا بڑا چھپا ہوا ہے جو بتا نہیں رہا اور وہ کیا کہتے ہیں معاشرے کے اندر گمراہی پھیلا رہا ہے وہ صرف سوشل میڈیا نہیں کہیں بھی اس کو بے پردہ کرنا بے نکاب کرنا جس طرح ایک جاسوس کو بے نکاب کیا جاتا ہے جیسے کلبوشن بے نکاب ہوں ہمارے سامنے اسی طرح ان کو بے نکاب کرنا ضروری ہے لیکن جیسے آپ نے بات کی ایک بندے کے اندر عیب ہے ہی نہیں ہے لوگ اس پر الزام در رہے ہیں اور وہ بیچارہ خاموش ہے اور اس کی فیور میں کومنٹس نہیں آ رہے ہیں یہ خاموش اکثریت اس کی ذمہ دار ہے اس کو کومنٹس دینے چاہیے اور کومنٹس بھی بڑے حوصلے سے دینے چاہیے اس کا میں تانے سے جوڑتا ہوں آپ جو کالر کا سوال ہے اس کو اب میں تانے سے جوڑتا ہوں اپنے آپ کو تانے نہ دو قرآن کی بلاغت دیکھیں قرآن یہ نہیں کہہ رہا دوسروں کو تانے نہ دو کہا اپنے آپ کو تانہ نہ دو جب آپ دوسروں کو تانہ دیں گے ریورس ہو کہ وہ تانہ آپ کی طرف آئے گا اس کا مرتبہ اللہ بڑھاتا رہے گا جی جی بالکل اسی تانے پہ آپ کو جو میں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا سوال پہ ذہن پہ نکل گئی لیکن میں تانے پہ بات کرتا ہوں انبیاء کی صیرت قرآن کریم میں بیان ہوئی ایک قوموں کی صیرت بھی ہے اب ایک درہ دیکھیں قوم کیا کہہ رہی نبی کو کہا ہم تیرے اندر بیوقوفی اور ہماکت دیکھ رہے ہیں اور تو بڑا گمراہ ہے تانہ ہو گیا قوم کا یہ ربیہ اب نبی کا جواب دے یا قوم کتنا درد ہے یا قوم اے میری قوم لئی سبی صفاہ مجھ میں ہماکت نہیں ہوئی مجھ میں بیوقوفی نام کی کوئی چیز نہیں ولیکن نی رسول من رب العالمین لیکن یاد رکھو میں یقینی طور پر رب العالمین کا رسول آئے ہو تمہاری طور پر اب یہ دیکھیں اور اب ایک اور نبی کو دیکھ لیں اور قوم کو دیکھ لیں قوم کیا کہہ رہی ہے انہا لنراک فی ظلال مبین ہم تجھے پلکل کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں اور نبی کیا جواب دے رہا ہے یا قوم اے میری قوم لئی سبی ظلالہ مجھ میں گمراہی نام کی کوئی چیز نہیں میں رب العالمین کا رسول ہوں دیکھیں ایک ہے تانہ پھر اس تانے کے مقابلے میں رد عمل ہے یہ دونوں ڈسکس ہونے چاہئے تانہ دینا گناہ کبیرہ ہے ایک صحابی تھے انہوں نے دوسرے صحابی کو تانہ دے دیا وہ تانہ ماں کی طرف جا رہا تھا جس صحابی کو تانہ ملا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے اس بائی نے مجھے یہ تانہ دیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ایک ایسا شخص ہے کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کے جراسیم باقی ہے دیکھیں کہ شریعت یہ چیز برداش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ کسی کو تانہ دیں اب تانے کی ایک اور شکل آپ کو بتاتا ہوں ایک شخص تھا بڑا بدکار یا بیکار یا بے عمل وہ بیچارہ نمازی بن گیا روزدار بن گیا پرہزگار بن گیا اب اس کے ساتھی اسوں کیسا تانہ دیتے ہیں پتہ ہے بڑا صوفی بن گیا یہ بڑا اچھے دانتے ہیں یہ بھی تانے ہیں یہ بھی فبتیاں ہیں اسلام اس کی اجادت دینے کیلئے تیار نہیں اس تانے کے اندر فبتیاں بھی شامل ہیں اشارتان چوٹے مارنا بھی شامل ہیں کل تک تو یہاں بیٹھتا تھا کل تک تو یہاں بیٹھتا تھا بائٹ چلاتا تھا سائگل چلاتا تھا صحابہ کی تو بات ایک عام چھوٹا سا واقعہ میں دس سیکنڈ میں آپ کو سنا دوں شاہ اسماعیل شہید جہلی کی جامعہ مسجد میں خطبہ ارشاد کر رہا تھا شاہ اسماعیل شہید ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید ہمیں پتہ چاہ رہا ہے تو حرام زیادہ مجمع میں تو شاہ اسماعیل شہید نے جواب دیا میرے بھائی میری امی کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دلی میں موجود ہے صحیح اچھا شاہ صاحب بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جنڈی سے یہ سماجی سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرمان ہے کہ جی گھیبت سے بچ کے رہو یہ زنا سے بھی زیادہ باترین فیل سر اس معاشرے میں زنا کو برا سمجھا جا رہا ہے اعلانیاں بھی کہنے میں بھی سنے ممبر رسول پہ بھی کہا جا رہا ہے لیکن ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا گھیبت کو اتنا برا کیوں نہیں سمجھا جا رہا یعنی زنا کو یعنی زانی کو جتنا برا سمجھا جا رہا ہے گھیبت کرنے والے کو اتنا برا نہیں سمجھا جا رہا ہے ایسا کیوں اللہ کرے کہ زنا اور زانی کو بھی برا سمجھا جائے تو یہ گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کلچر جائے یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گا جس دن ایکچلی ہم سمجھیں گے آپ نے جو بات کی اس کی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں سنت میں اختلاف ہے لیکن مضمون میں اتفاق غیبت زنا سے بہتر ہے پہلا تو یہ دیکھیں کہ حدیث نے ایسا کہا کیوں فرمان میں ایسی بات آئی کیوں زنا جتنا بڑا مرضی زانی ہو اس کا ضمیر اسے پنچ کرتا ہے کہ یاری تو غلط کر رہا توبیت کی توفیق مل جاتی ہے جو غیبت کرتا ہے نا وہ اپنا حق سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے یہ بندے کے اندر یہ چیزیں میں دوسروں کو بتاؤں چاہے وہ چھپانے والی وہ بتاتا ہے تو اس لیے غیبت کرنے والے کو جلدی توفیق نہیں ملتی توبے کی بلکل صحیح اور بات اب آگئی معاشرے کی معاشرہ زنا کو برا سمجھتا غیبت کو برا نہیں سمجھتا ویسے میں آپ کو اضافہ کر دوں میں ایک چینل پر بیٹھا ہوا تھا اس پہ یہ ناجائز بچوں پہ بات ہو رہی تھی ایک خاتون اس پہ بات کرتے ہوئے کہنے لگی وہ ایک فطرت کا تقاضہ تھا کام ہو گیا بس آپ اس کو چھوڑیں یہ بات یاد رکھیں ہم کیسے لیول پر آ چکے ہیں میں چند حدیث پڑھتے ہوئے چگل کو جنت میں نہیں جائے گا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دوسری طرقہ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہیں سب سے برا کون ہے صحابہ نے کہا فرمائیے آپ نے فرمایا چگلی کرنے والا احباب کے درمیان فساد کروانے والا اور نیک لوگوں کی برائیاں تلاش کرنے والا ہمیں اپنے آپ میں ڈونڈنا ہے کہ کہیں اپنے اندر تو نہیں ہے یہاں باتیں میری آڈیونس میں سے بھی کچھ لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کون کون پوچھنا چاہ رہا جی کیا نام آپ کا السلام علیکم میرا نام سمیرہ ہے سمیرہ میرا سوال ہے کہ بدگمانی پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے کنٹرول کریں نہیں ہوتا کنٹرول جب لوگ ہمیں آکے بتائیں تمہیں پتا ہے وہ تو یہ ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے اور بتاؤ اس پر آپ ایک اہم ترین بات بڑا اچھا سوال ہے بے اختیار بدگمانی پر کوئی گناہ نہیں ایک کسی کے بارے میں میرے بارے میں آپ کے دل میں بے اختیار کوئی بدگمانی آتی تو اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں اس بے اختیار بدگمانی پر آپ نے عمل نہیں کرنا ایک استغفار کی کسرت رکھیں دو حسن زن کی کسرت رکھیں حسن زن کو احسن العبادہ کہا گیا ہے کہ بہترین عبادت اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہاں جی لیکن ایسے لوگوں کو لوگ بڑا بے وکوف نہیں سمجھتے نائی بے وکوف اور اگر بدگمانی ہو جائے اس کا بہترین علاج کیا ہے جس کے بارے میں بدگمانی ہے اس کے بارے سے لینا ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو سزا دیں اگر وہ اس لیول کا ہے کہ وہ برا نہ مانے کہ یار میرے دل میں آپ کے بارے میں بدگمانی آ رہی تھی اللہ سے میں نے معافی مانگ لی آپ بھی معاف کر دیں دو تین دفعہ کر لیں ٹھیک ہو جائیں گے حدیث میں تو یہ نا کہ جب کسی کے دل میں تمہارے لیے برائی آنے لگے تو اس کے اچھائی یاد کرنے لگے بلکہ یہاں تک جامشیری کا توفہ جو ہے وہ ہماری آپ کے ساتھ جائے گا بہت شکریہ جی بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا حل ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی مومن کے بارے میں جب تم کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہو اگر اس کے عبیب جیسے کہ مفتی صاحب نے برشاد فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے یا کسی عمل کو حتیٰ کہ گناہ کو بھی دیکھو تو اس کی ستر تعویل کرو مومن کے لیے یہ ہے اس کی ستر تعویل کرو یعنی اگر آپ کے ذہن میں اب یہاں تو یقین پر ستر تعویل ہے تو اگر آپ کے گمان کوئی چیز ذہن میں آ رہا ہے یا ذن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ اس کی تعویل کریں یعنی اس کو تبدیل کریں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوگی بھولے سے ہو گیا ہوگا غلطی سے ہو گیا ہوگا کوئی عوجے ہو گئی ہوگی جیسے مثلا اگر کوئی خوزان اخواستہ ایسی چیز پی رہا ہے کہ جو حلال نہیں ہے تو آپ اس کو دوسری حلال شربت کی طرف موصوم کیجئے اس کو تعویل کیجئے تاکہ آپ کا ذہن اور پھر اس کے لیے جیسے کہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان یہ کسرہ سے پڑھیں شیطان سے پہلے پناہ منگیں گے جب ہم اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے تب ہی ہمارے ذہنوں میں اچھی سروچیں پیدا ہوں بے شک اچھا بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے نور رمضان سیگمنٹ میں تھرو آؤٹ ہماری ٹانسپیشن میں شامل ہونے کے لیے نمبر سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے آپ سکالر سے سوال کرنا چاہیں کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ریحان قادری صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد اور آج سہری ٹانسپیشن سے انہوں نے آغاز کر دیا ہے بلکل اور ہم ان کا شکریہ ہم سب مل کر اس لیے عدا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے زیادہ ٹانسپیشن کراچی سے ہو رہی ہیں یہاں پر یہ خاص طور پر اپنی ساری مصرفیاں چھوڑ کر ہماری جو ہے بڑی بات ہمیں ایک بریک کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات گھر بار بڑا سوڑا سوڑا کونین دیوالیتا گھر بار بڑا سوڑا 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 بڑی مدین دا در بار بڑا سوڑا 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 دی Medین دا در بار بڑا سوڑا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نیرانی ہے انج مسجد نبوی دی ہر چیز نیرانی ہے جڑا روز دینل جڑیا مینار بڑا سوڑا جڑا روز دینل جڑیا مینار بڑا سوڑا اور دنیا دیا سفراتوں بندہ اکوی تے جاندہ ہے نال اکوی تے جاندہ ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوڑا سوڑا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوڑا صدیق عمر عثمہ حیدر تو میں واری جاندہ صدیق عمر عثمہ حیدر تو میں واری جاندہ میرے سوڑے سوڑے آقا دا ہر یار بڑا سوڑا سوڑا میرے سوڑے سوڑے آقا دا ہر یار بڑا سوڑا 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 رب دین مدینے دا در بار بڑا سوڑا ماشاہ 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 بہان اللہ جزاک اللہ ماشاہ ماشاہ بسنا ہماری بہت پیاریسی مہمان یہاں پہ بیٹھی میری ہے آنٹی کے نام آنٹی کیا نام ہے شہناز بی بی میں چاہوں گے کہ اپنی کہانی خوڑی سی نہ آپ ہم سب کو خود سنائیں کہ کیا میٹھا اللہ تعالی کو معافی مانگو توقع کرو اپنے ہاں کا لال دی اپنے ہاتھوں سو کمائی کر کے کھاؤ رزق حلال کھاؤ اسی کا گاڑی آتھ لانے کی کوشش نہیں کرو آپ کے ساتھ زندگی کا کیا کیسے آپ نے کام کرنا شروع کیا کیوں کام کرنا شروع کیا بیٹا میرا کمانے اللہ کوئی نہیں نہ کچھ بیٹا ہے نہ میاں ہے باہی تین ہے وہ آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے میں تمہذوری کارے کسی کے میں بول باننا نہیں چاہ رہی کہ کسی کے اوپر میں بول بنوں کسی کے دار پر جا کر کھاؤں کوئی ایک دفعہ دائے گا نوالہ کو دو دفعہ دائے گا تیسری دفعہ موں پہ مارے گا جو سب عورتان یہاں پہنا سب جوان جوان خوبصورت ہے لکاب کیے ہوئے ہیں اللہ کے نام سے اخداد خواب تو ڈرو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیئے پاؤں دیئے کما کے کھاؤ کسی کے گاڑی ہاتھ فلانے کی کوشش نہ کرو اچھا آنٹی ہیٹ ویو ہے جی بیٹا تیمپریچر باہر بیالیس ڈگری پینتالیس ڈگری ایسے ہی ہے نا ایسے بیٹا کھڑا نہیں ہوا جاتا باہر نہیں ہوا جاتا بیٹا مجبوری ہے آپ اس ریڈی پہ سارا دن کھڑی رہنا ہے سارا دن بیٹا اس ریڈی پہ کھڑی رہنا ہے عمر کتنی ہے عمر بیٹا ہوں عمر تو کافی ہو چا عمر کا کیا بتاؤں بیماریاں نے دکھا نے کچھ ماں باپ نے کرالے مشکل ہے مشکل ہے میرے رہے سارا دنگی گزارنی مشکل ہے کیسے چلانی لے کے کسی کا متاج امیر اپنے درسے دے کسی کے درسے شکر الحمدللہ کمار رہی ہوں قرائے پہ مکان ہے سارا چھے لار پی بیٹا جا کے دیکھ ساکتے ہو اس کمرے میں کوئی گجائش نہیں ساتھ باتھروم میں نہیں کوئی سین آیا نہیں کوئی چھت ہے چھت نہیں ہے کمرے کی نہیں آیا سین بھی نہیں آیا بند کمرہ کمرے کی چھت نہیں ہے نہیں کمرے پر نیچے انہوں نے مالکانے اچھا 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 بیسمنٹ میں کسی ایک جگہ پر بانگ کھاں جب چلہ جلانا جاری اپر چھے بڑی مشکل سے جاری ہوں شکر الحمدلللہ اور اپنی ذات عزد ہے آمین اچھا تو آنٹی آنکل آپ کی شوہر کی وفات ہوئی ہاں جی کتنا عرصہ پندرہ سال ہوگا اس وقت میری بیٹی یارہ سال اور آپ کی عمر کتنی تھی میری عمر اس سال کافی ہوگی بیٹا میں نے کون سندہ دا دکھانے درد دکھانے درد دکھانے دے بچے اپنی زندگی گزاری ہے کوئی پس نہیں آیا اپنے مین پر ملدوری چھے اپنی آرز ہی دے بچے زندگی گزاری ہے بیٹا اچھا تو اچھا کے ساتھ کوئی نہیں انکل کی جب بیت ہوئی تو آپ کی عمر جو میں اندازہ لگاتی ہے جو مجھے ابھی اندازن بتائی گئے کہ آپ کی عمر ابھی ہے تقریباً چالیس ایک سال چالیس پہنٹالیس سال مظل پر پینتیس ایک سال کیوں ہوں گی پندہ سال نہیں تیس ایک سال کیوں گی زیادہ سے زیادہ باتیس کیوں ہوں گی باتیس کیوں گی چلے شادی کیوں نہیں کیا شادی بیٹا مارا دل نے برداشت نہیں گوارہ نہیں کیا کدبارہ شادی کہ اللہ تعالیٰ ازدہ نہیں اس طرح رکھی مولا ایک گیٹی اللہ نے دے دی اللہ پاک ان کے نصیب چھے کرے جو قسمت سے ہاں وہ مل گیا آگے کروں کیا جا آگے سے اس سے زیادہ دوپ پا ہوں مہین کے شوہر کے گار پر بھی جا کے میں نے سوک نہیں دیکھا گیٹا ادھر میں نے اپنی مہنت مزدوری کار کے آئی ہے اور اس کو بھی کلائی ہے اچھا ساری زندگی آپ کام کرتی نہیں ہے ساری زندگی کام میں اپنی زندگی دار رہی ہے میں نے سوک نہیں دیکھا گیٹا کیا کام کرتی تھی ہاں وہ گار کا افتار لینا کام بلیچیا بنا لینا اچھا کلائی کلائی اچھا تاب بیٹا میرے یہ گتنے یہ کمبر جواب دے گی میں نے چھوڑ دیا کوئی نظر بہت کنزور ہو انہا پڑنے لوگوں کے گروہ میں کام کرتی تھی پھر لوگوں کے گروہ میں کام کرتی تھی پھر لوگوں کے کام شروع کرنے کیے اس کے بعد وہ جس گار میں رہ رہ رہا تھے وہ ادھر آگئے تونشت وہ کہہ رہے ہیں بھائی میری بیٹی جوان میں ادھر سے چھوڑوں ادھر لے کے جاؤں میں نہیں میں نے اپنی بیٹی مذہبرا کیا وہ کہہ رہی ہمیں ایسے کرو ہم نا لوگوں گروہ سے کام کر لیتے ہیں کرایتے مکان لے رہتے ہیں اپنا کام کیا سکون سے پھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی وہ کون کروں سے کام کیا بیٹا جب بیٹی کی میں نے شادی کا نہیں تاب میں نے شوڑا اچھا تاب شوڑا ہے کہ ہون میرے بیٹی کی شادی کر دے بیٹی کی شادی کر دے بیٹی سکھی اپنے گھر میں کوئی سکھی نہیں جب ماں نے سکھی نہیں دیکھا بیٹی نے سکھیا دے یہ تو کوئی باگ نہیں بیٹی کو کیا مزتا آپ نے شادی کی بیٹی کو مسئلہ کے جب بیٹا میں نے باہر نہیں نکلنا تو مہا کے لاؤنا نہیں اس کو پتا نہیں میری بیوی ہے میں اپنے گھر بار ہوں میں ایک تیسے وہ جٹھانا زمیداری کیا کیا تو آپ نے کیوں ایسے شخص سے شادی کی ماں جی بیٹی کی بیٹی کی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور میرے پاس مجھے آٹھ نومہ ہو گئے ہیں بیمار کو تین دفعہ میرے بیٹے دوائی کھا تین دفعہ کیا دیاری کی تین دفعہ دوائی کھا نہیں آپ نے کسیس کی دوائی وہ ٹائ فائٹ بکھا ہے ابھی ہے آپ کو ٹائ فائٹ بکھا ہے جب دوائی کھا لوں جب چھوڑ دوں اسی بکتے ہیں کتنے عرصے سکھا رہی ہیں میں اٹھ نو ماں ہو گئے ہیں زیادہ آٹھ نو مہینے سے آپ ٹائ فائٹ کی دوائی کھا جائے ہیں وہ ٹائشٹو انہوں نے کیے ہیں دوائیاں دیں اتنی اتنی مہنگی ہیں دوائیاں میرا بیٹا میں خوڑ ہی نہیں کر سکتا تو دوائی نہیں لیتی ہیں دوائی جب ہو جائیں چار پیسے کس پاسے میرے پاس مجود ہوں تو دوائی یہ لیے اگر نہیں آئے تو پیسے پیسے دوائی نہیں اپنا گزارات آمان میں بیٹی اچھا اور بیٹی بھی بیمار ہے بیٹی کو بخار چاہ رہے ہیں اس کو جانے ہوا کی طرف تکایا دکھتا انہوں نے دوائیاں دنیا دکھتا ہیں اللہ رہ شکر ہے کچھ ہون گیتا ہے دماغ بھی آپ کا کام نہیں کرتا اس کا مطلب ہے شادی کے بعد بھی بیٹی کیوں آپ ہی نے سنبھالنا ہے آپ ہی نے اسے یہاں اتنی باعمت خاتون کے لئے کیا تعلیہ نہیں ہوں نہیں چاہیے اور ایک اسلام وہ ہے تعلیہ کافی نہیں سکالر حضرات سے میں کہتا ہے جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی وہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں اللہ نے بیوی کا حق باندھا ہے اس کو کفالت فرض ہے شوہر کے اوپر بیٹے کے اوپر ان کی کفالت ان کے بائیوں کے اوپر ہے ان کے بائیوں میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ امہ جی اس عمر میں اس عمر میں نہیں چاہیے جوان بھی ہوتی یہ ریڈی نہ لگاتی اسلام نے عورت کو ماں کی شکل میں بیٹی کی شکل میں بہو کی شکل میں ساس کی شکل میں کسی بھی شکل میں اتنا تقدس دیا ہے کہ اس نے کمائی نہیں کرنی کچھ بھی نہیں بچا کسی کا بیت المال ذمہ دار ہے آنٹی سنا اپنی کیا کہہ رہے ہیں بیٹا جب بائیوں کو پاس کوئی چیز ہی نہ ہو ان کے بچے چھوڑے چھوڑے ہوں وہ دو روٹیاں کھا رہے ہیں توڑ کے ایک آپ کو دے ایک کھا رہا ہے میرے بیٹے ضمیر ہی نہیں گوارہ کیا کہ میں بائیوں کو گول بانک دیکھ آج کے مرک خواتین کو وراست میں حصہ نہیں دیتے اور یہ ظلم عظیم ہے میں تو ایک میسیج دینا چاہوں گا ہمارے آڈینس کو بھی اور ناظرین کو بھی کہ اس طرح کی خوددار لوگ جو ہوتے ہیں جو کسی سے مدد نہیں مانگتے آپ جائیں گے ان سے مدد کرنے کے لئے کہ جی اممہ جی دوائی چاہیے لو پیسے لو لو یہ کبھی پیسے نہیں لیں گی آپ بولیں گے جی اممہ جی جوڑا بنا لینا گھر پہ کھانا پکا لینا پیسے لو لو یہ نہیں لیں گی ایسے لوگ کا حل کیا ہے ایسے خوددار لوگ قوم میں معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں اس کا حل یہ کہ جس طرح سے ہماری ماں جی یہ ریڑی لگاتی ہیں ٹھیلا لگاتی ہیں آپ جب پھل لینے جائیں تو پھل پہ بھی وہی فروٹ ہے جو بڑی دکان پر ملتا ہے اور ایک اور میں آپ کو بات دکا ہے ان کے فروٹ میں اپنی طور پر اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم روز جو افتاری کرتے ہیں جو پھل ہوتے ہیں وہ اممہ جی سے ہی خریدے جائے بجائے اس کے دکان سے خریدے جائے اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ ٹیم مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہے کہ ہم اممہ جی آپ کی خودداری بھی قائم رہے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ ہم فروٹ خریدیں تاکہ آپ کی خودداری بھی قائم لیں اور ایک اور بات میں بتاؤں عبام الناس پبلک کے لئے ایسی عمر رسیدہ افراد جو یہ کام کرتے ہیں تھیلے لگاتے ہیں اور مزبوری کر رہے ہوتے ہیں ان سے بارگیننگ نہ کی جائے ان سے بارگیننگ کرنا غلق ہے ہم انہی سے تو بارگیننگ کرتے ہیں ہم ملٹائنیشنلز پہ جا کے فکس ریٹ پہ وہ میں کہتے ہیں ٹیگ پڑھ کے کتنے بیسے اتنے ہزار آرام سے دے دیتے ہیں ہم دے کے ہی آرام سے دے دیتے ہیں اور یہاں بیسے ہیں یہاں بارگیننگ نہیں کرتے ہیں وہاں تو کرنی چاہیے اچھا آنٹی لوگوں کا رویہ کیا ہے ایک چائے کی پیالی وہ بیٹا لے جاتے ہیں نہیں پیسوں کا وہ کرتے ہیں کہ اتنے دیں گے وہ بحث بڑی کرتے ہیں میں کہوں بھائی ہم کیا کریں جا کہ منڈیہ سوال آپ دیکھو منڈی میں کیا چیز خریدنے کا کوئی انتی نہیں ہے اچھا میں بریک کے لئے رکھوں گی بریک کے بعد میں چاہوں گی نا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک دن کیسے گزرتا ہے شروع کب ہوتا ہے کیسے کیا کیا ہوتا ہے اس میں ختم کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک دن آپ کی زندگی کا جو ہے آپ ہمیں بتائیں وہ کیسا ہوتا ہے بڑا مشکل گزرتا ہے اچھا اس سے پہلے نا تھوڑے دیر کے لئے مجھے رکنا ہے ایک بریک لینی ہے کیونکہ آج ہم اس باہمت خاتون کو آپ سے ملواریں اگر یہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے تو کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے میرے آپ کے سمیتھ کسی کے بھی پاس کہ ہم کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلائیں ہم بھی کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلانے موسیقا